لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی لذین عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل وليک اللہ حجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا ابائه في هذه الساعة وفی كل ساعة وليا محافظا وقائد وناخر ودلیل وعین حتی تسکنه وردکا توعہ وَتُمَتْعَهُ فِي فَا تَوْلِيلَ اللہم سُولِ اللہ محمد وآل محمد عجل فرجہ خو بخارانا جملی جو ہے وہ دسوار روز ہیں ماہ مبارک کا نوار روز تھا ہم نے ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تھا ایک روزہ دار کو نوے دن کا جو عجر و ثواب ہے وہ خداوندی عالم کیا ہیں ہزار فوجیوں ہزار مہتسکفین یعنی اعتقاف کرنے والے ہیں ہزار علماؤں کے برابر کا ثواب عطا کرتا ہے خوب یہ ساری حدیثیں ہم کس کتاب سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کیا ہے ریفرنس یہ ساری حدیثیں جو ہے ہم بیہار و لنوار کی پڑھ رہے ہیں خوب کل نوے دن کا ہم نے جو ہے عجر و ثواب سنا تھا وہ پڑھا تھا اور اس کے بعد جو دعا تھی ماہ مبارک کے رمضان کے نوے دن کی جو دعا تھی وہ بھی پڑھی تھی آج جو ہے ہمارا دسوا دن ہے خوب آج جس طرح سے ہماری خواہر نے بتایا کہ آج جو ہے وفات جناب خدیجت القبرہ جو ام المؤمنین ہیں ان کے وفات کا دن ہے اور یہ دن جو ہے وہ رسول خدا کے لئے بہت زیادہ غمناک روز تھا کہ جس سال آپ کے ایلیہ کی وفات ہوئی تھی اس سال کو انہوں نے کیا ہے وہ زندہ سال قرار دے دیا تھا یعنی غم کا سال قرار اور پورے سال انہوں نے اپنی زوجہ اور ایک بہترین پارٹنر اور ایک بہترین یعنی جس طرح سے ایک شریک حیات کو ہونا چاہیے وہ رول انہوں نے ان کے زندگی مادہ کیا تھا اور ان کے جانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ غمغین ہوئے تھے بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے خب ہمارے غاہ نے ان کے جو سوانے حیات کی اس کی ایک جھلک جو ہے مختصرن طور پر آپ لوگ کے سامنے رکھی خب ان کا بہترین رول ایک اسلام میں ہے کہ اسلام کے جو ہے سب سے پہلی حامی و مددگار نہیں ہے اور جو مالی اعتبار سے جو سب سے زیادہ عطا کیا ہے اسلام کو مدد ملی ہے وہ خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملی ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کے راہ میں مجھے کسی مال نے اتنا زیادہ جو ہے فائدہ نہیں پہنچایا جتنا میری زوجہ میری شرعی کے حیات خدیجہ کے مال سے ملا ہے یہ ان کی اپنی جو ہے وہ مال کی برکت اور ان کی جو نیت تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی ساری مال و دولت جتنے ہی مال تھی وہ ہماری خواہر نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کے جو جتنا بھی پروفٹ ان کے پاس آتا تھا اس کی تعداد آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ اس کی جو کنجی اس کی جو چابی سوار کی جاتی تھی انٹوں کے اوپر اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کس قدر ان کے پاس جو ہے وہ مال اور دولت بھرے ہوئے تھے وہ سب وہ کچھ جو ہے وہ اسلام پر نچھاوت کرنے کے لیے پہلی دفعہ میں ہی وہ راجی ہو گئی اور انہوں نے اپنے کول کے مطابق اپنے زندگی میں ہر ایک پائی اپنے دولت کی کیا ہے اسلام کے نام پر ڈیوی بھی آئے دیکھتے ہیں کہ روایت جو ہے بیان کی گئی دسویں دن کی مہم مبارک کیا جو ہے پہلے عشر کا آخری دن ہے آج اور آج کے شب سے جو ہے ہمارا دوسرا عشر شروع ہو جائے گا ایک عشرہ جو ہے ہم نے تیہ کر دیا انشاءاللہ کہ خدا کی بارگاہ میں ہم نے ہر روز جو دعائیں مانگی ہیں پروردگار عالم کیا کریں ہمیں ان لوگوں میں سے شمار کریں اور یہ دس دن جس طرح سے ہمیں صحیح کوشش کر کے ہم آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور دوسرے عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں خدا وند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ کریں اور بہترین عبادت گزار بہترین بندگانیں خدا میں ہمیں بھی شمار کریں خب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ مبارک میں ماہ ربزان المبارک میں خدا وند تعالی دسوے دن تمہاری ایک ہزار حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور سورت چاند ستارے چار پائے پرندے درندے اور ہر پتھر اور ریت اور ہر خوشکتر بھی ہر خوشکتر دریائی مشنیاں درمتوں کے پتے سب کے سب تمہارے لئے کیا کریں گے استغفار اور توبہ کریں گے یہاں پہ رسول اکرم ارشاد فرمائے ہیں کہ دسوے دن پروردگار عالم جو نعمت جو سواب بتا کرتا ہے اپنے بندے کو وہ یہ کہ وہ ہزار حاجتیں آج کے دن اپنے بندے کی پوری کرتا ہے یعنی آج کا روز دعا مانگنے سے مقصود ہے حاجتیں طلب کرنے سے مقصود ہیں کہ خالق کائنات آج پوری ایک ہزار دعا اپنے بندے کی قبول فرمائے گا یعنی ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں قبول نہیں ہوتی ہیں ہم یہ پریشان رہتے ہیں کس وقت ہم اپنے دعائیں مانگیں کون سے پہر میں مانگیں کس طرح سے مانگیں کون سے یعنی ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ قبول ہوگی بھی یا نہیں وہ درگاہ خدا میں پہنچتی بھی ہے یا نہیں یا ٹرکران کے واپس آ جاتی ہے یا کوئی گناہ ہمارا محائل ہو جاتا ہے درمیان آج کے دن کا وعدہ پروردگار عالم کر رہا ہے یہاں پر کہ آج کے دن میں اپنے بندوں کی کیا کروں گا ہزار حاجتوں کو پورا فرمائے گا وہ یعنی اگر انسان واقعا آج کے دن یعنی قول یا رسول خدا کے مطابق اگر انسان جو ہے وہ اپنی حاجتوں کو خدا کے سامنے رکھتا ہے تو وہ حاجت پروردگار عالم کیا ہے اپنی برگاہ میں قبول فرمائے گا وہ استجاب کرے گا اس کے بعد رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ سورج چاند ستارے چارپائے پرندے درندے اور ہر پتھر ہر پتھر اور ریت اور ہر خوشکتر چیزیں یعنی دریائی مشکلیاں درختوں کے پتھے سب کیا کریں گے بندگان خدا کے لئے استغفار کرتے ہیں یعنی ہر شئے جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے جسے پروردگار عالم نے خلق کیا ہے وہ ہر شئے کیا کرے گی ہمارے لئے استغفار کرے گے اور کیوں نہ ہو کہ اتنی تو پروردگار عالم کیا کرے گا اپنے بندے کو اتنی استغفار کے بعد کیا کرے گا بلکل گناہ اسے دھل دے گا اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے وہ گناہ اور خطاوں سے پاک جائے گا کیوں اتنی یعنی سور چاند ستاروں کی ہمیں گنتی نہیں پتا ہمیں ہیوانوں کی گنتی نہیں پتا کہ ہیوانات کتنے اس دنیا میں موجود ہیں یعنی ایسے ایسے پرندے اور ہیوانات جنہیں ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں یا شاید ہماری کنٹری میں ایولیبل ہی نہیں ہے یا ہی نہیں ان کی رشت نماز ہماری سرزمین پہ ہوتی ہم جانتے تک نہیں خالق کائنات یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ہر شیئ جو ہے یعنی سورت چاند ستارے درندے پرندے جتنے بھی ہیں پتھر خوش کوتر میں جتنی چیزیں موجود ہیں ہم دریا کی مچھلیوں کو گن سکتے نہیں گن سکتے خوب لیکن یہ ساری انگینت چیزیں لا تعداد لا محدود چیزیں جو ہیں جن کی طرف ہم نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے نگاہیں تھک جائیں گے لیکن ان کی تعداد کو ہم شمار نہیں کر سکتے وہ سارے کے سارے ہمارے حق میں کیا کریں گے آج کے دن خالے کے کائنات کیا کر رہے اپنے بندے کے لئے سرس تغفار کروا رہا ہے تو یہ آج کے دن کی نعمت ہے آج کے دن کی رحمت ہے خدا کی طرف سے جو ہم تک پہنچ رہی ہے اور ہماری حاجتوں کے پورا ہونے کا دن ہے کیونکہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہماری ہزار حاجتوں کو آج کے دن کیا کرے گا اپنی بارگاہ میں استجاب کرے گا قبول فرمائے گا خوب یہ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ سواب جو دسوے دن کا ہے وہ ہمیں یہ دیا چاہ رہا ہے آج کے دن خوب یہاں تک کلیر ہے خوب اس کے بعد دعا جو ہے وہ آج کے دن کی ہے کہ اللہ جعلنی فیہ من المتوکلین علیک و جعلنی فیہ من الفائزین لدائک و جعلنی فیہ من المقربین علیکہ بی احسان و یا غایت یا غایت تالبین اے اللہ مجھے اس مہینے میں تجھ پر توقل اور بھروسہ کرنے والوں کے زمرے میں قرار دے اور اس میں مجھے اپنے یہاں کامیابی اور اپنی بارگاہ میں مقربین میں اپنی بارگاہ کے مقربین میں قرار دے اپنے احسان کے واسطے تلاش کرنے والوں کی تلاش آخری مقصود ہیں جس کے الفاظ بہت بہترین ہیں کہ اس مہینے میں تجھ پر توقل اور بھروسہ کرنے والوں کے زمرے میں قرار دے یعنی ان لوگوں ان گروہ میں قرار دے دے ان لوگوں میں قرار دے دے جو تجھ پر توقل کرتے ہیں جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں جو تجھ پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں یقین ہے لیکن یہ یقین کتنا پختہ ہے یہ ہمیں اپنے مشکلات میں پتا چلتا ہے جب انسان پر دشواریاں آ جاتی ہے جب وہ غموں میں دھز جاتا ہے گھراؤ میں پڑ جاتا ہے تو وہاں پر انسان اپنا جو ترسٹ ہوتا ہے اس کا جو بھروسہ ہوتا وہاں پر یعنی انسان کا بھروسہ انسان کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ کتنے بھی مسائب انسان کے اوپر ٹوٹ پڑھیں لیکن اس کا خدا پر سے توقل نہیں ہٹنا چاہیے یہاں پر جو دعا مانگی جائے دعا کے جو جملات ہیں وہ یہ کہ خدا و اندیال ہمیں یقین اور بھروسہ کرنے والوں میں سے قرار دے یعنی ایسے لوگوں میں جن کا توقل جن کا بھروسہ جن کا یقین کسی بھی پل ان کی زندگی میں کتنے بھی توفان آ جائیں کوئی بھی خوشیاں آ جائیں یا غم کے آندھیوں میں بھی جو گھر جائیں لیکن ان کا توقل ایک ذرہ برابر بھی ایک فطرت ہی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ کیا کرتا ہے جیسی تھوڑی سی مشکلات آگے پیچھے ہوتا ہے تھوڑا سا بھی ہوتا ہے بس اس کا ایمان کیا ہونے رکھتا ہے اللہ کے اوپر سے ہٹنے لگتا ہے جو ایک بندے کو اپنے پروردگار کے حق میں کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اسے نہیں کرنی چاہیے کہ اگر تھوڑا سا بھی انسان کے اوپر کچھ مسائب آ جاتے ہیں کچھ مشکلات آ جاتے ہیں انسان کیا کرتا اللہ سے شاقی ہو جاتا اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے کہ پروردگار عالم تُو نے ہم پر یہ مسئل بتے ڈالی ہے کیا ہم ہی تجھ ملے تھے فلان شخص تو ایسا ہے فلان رشتدار تو ہمارے ایسے یا انسان مالی مشکلات میں اگر گھر جاتا ہے تو فوراں سے کہنے لگتا ہے کہ بھئی سارے غربت ہمارے حصے میں تجھ لکھنی تھی یا ساری تنگ دستیاں ہم اتنا ترس ترس کے زندگیاں کر رہے ہیں فلان کو دیکھو تو وہ مال وں کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے فلان کو دیکھو تو بہترین زندگی کریں یہ سب شکایتیں ہوتی ہیں ہم اللہ کے ذات پر یہ بھروسہ نہ کرنے کے سبب ہوتا ہے جو یہ سارے جملات ہمارے ذہن و دل میں آتے ہیں اور انسان اپنے زبان سے خارج کرتا ہے یہ ساری چیزیں ناشکری کی پہلو میں چلی جاتے کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں آتا کی ہیں نادیدے قرار دیتے ہیں اس کے اوپر نظر نہیں کرتے اور جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس کے طرف ہم کیا کرتے ہیں شکایتوں کا بھندار لے اللہ کے طرف بٹھ اور خدا پر سے توقع ہمارا کیا ہونے لگتا ہے پھیکا پڑھنے لگتا ہے لیکن یہاں پر دعا کو جملہ ہے کہ پروردکار عالم توقع اور بھروسہ کرنے والوں میں ہمیں شمار کر دیں اور مجھے کیا کر اپنے یہاں کامیابی اور فلا عطا کر یعنی جو میری زندگی کی کامیابی ہے جو میری سکسس ہے جو میری زندگی کی فلا ہے وہ ہمیں کیا کر دے تو عطا کر دے اپنی بارگاہ ہمیں مقربین میں قرار دے وہ لوگ جو تیری خوربت میں ہیں وہ لوگ جو تجھ سے قریب ہیں جو تجھ سے نزدیک ہیں ان لوگوں میں ہمیں شمار کر دے یعنی وہ لوگ جس سے خدا کی ذات قریب ہیں اور جو لوگ خدا کی ذات سے قریب ہیں جو نزدیک ہیں اللہ کے ان لوگوں میں خدا والی عالم ہمیں بھی کیا کر دے اپنے احسان کی واسطے جو احسان تو ہم پر کر رہا ہے اس کا واسطہ تجھے اے تلاش کرنے والوں کی تلاش آخری یعنی وہی جملات کے ہر امیدوں کی آخری کری خدا ہے ہر عارضوں کی آخری کری خدا ہے ہر خواہش کی آخری کری کیا ہے خدا ہے یعنی ہر سوالی اللہ کے در پر زباتا ہے تو پھر اسے کسی در کے ضرورت نہیں بہتی ہے خوب یہ ہماری آج کے دن کی دعا ہے پھر آج کی شب کی نماز ہے یعنی گیارویں شب کی نماز دوسری شب دوسری عشر کی پہلی شب وہ کیا ہے علامہ مجلس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر انکر شاد مثل کتاب میں دو رکعت نماز ہے آج کی شب کی ہر رکعت میں بعد سور ہم ٹاکن ہے ویس مرتبہ سور اوسر کی تلاؤ جمی اور نماز کو تمام کر دیں کو کوئی سوال دست سے آپ لوگ کو بس دو رکعت نماز ہے جس میں سور کو سر کی بیس مرتبات براوط کرنی ہم کے بعد ٹھیک ہے کسی کو کوئی سوال کرنا درست خط میں کرتے خوب رسول اللہ محمد وعالی محمد واسلام علیکم ورحمت اللہ خدا حافظ